سورج ٹوٹ گیا زمین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے سینسدان جواب کی تلاش میں سرگردان ہماری قرآن عرض پر ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیلیاں بہت تیزی سے بکو پذیر ہو رہی ہیں اور سینسدان ان تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی زندگی پر ہونے والے ممکنات اثرات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں تاکہ بنینوں انسان کو کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے تیار کر سکے اس طرح سورج انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور سینسدان اس چمکدار ستارے کے بارے میں کئی حیران کن باتیں جانتی ہیں اور اب سورج نے کچھ ایسا کیا ہے جو بہت ہی خاص معلوم ہوتا ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سورج کی سطح پر پھوٹنے والے پلازما کے ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہے اور سورج کے قطب شمالے پر بھمر بناتے ہوئے تاج کی طرح نظر آنے لگا ہے یہ بھمر 96 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھمتا رہا تہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید تجزیوں اور تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں لیکن سینسدان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریکارڈ کی جانے والی فوٹیج بے حد شاندار ہے سورج سے نکلنے والے یہ پر اسرار اور پر فریب نظارے غیر متوقع نہیں ہیں سورج روزانہ اپنی سرگرمی میں اضافہ کر رہا ہے سانسپورٹ یعنی سورج کے دھبوں اور ستارے کی بڑکیلی گرمی سے یہ ستارہ روز بار روز روشن ہوتا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوری دوزہ تئیس میں سورج نے کئی ایکس کلاس اور ایم کلاس شولے اگلے ہیں اور سینسدانوں کا خیال ہے کہ سورج جتنی تیزی اور شدت سے شولے اگل سکتا ہے ایم اور ایکس کلاس شولے اس فریکس میں دوسرے نمبر پر ہیں تاہم اس تمام تر صورتحال کی وجہ سے خوف زدہ یا گبرانے کی ضرورت نہیں سورج کم و بیش ہر گیارہ برس بعد اس تیز رفتار سرگرمی کے چکر سے گزرتا ہے جس میں کچھ برسوں کا عرصہ پر سکون ہوتا ہے تو کچھ عرصہ شدت سے بھرپور اور بے غم نظر آتا ہے اس ایکٹیوٹی سیکل کا مشاہدہ ٹھیک اسی وقت ہوتا ہے جب سورج کی مگنیٹک فیلڈ میں تبدیلی رونما ہوتی ہے جس وقت مگنیٹک فیلڈ کتبین پر کمزور ہوتی ہے تو سورج کی مکنان تیسی کتبین اپنی جگہ بدل دیتے ہیں اور اس طرح مگنیٹک فیلڈ الٹ جاتی ہے یہی وہ وقت ہے جب سورج سب سے زیادہ سرگرم نظر آتا ہے جسے سیسدان سولر میکسیمم کہتے ہیں تاہم 2019 میں شروع ہونے والی مجودہ سیکل کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ شمسی سرگرمی میں توقعات سے زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دو فروری کو کی جانے والے مشاہدے میں جو بات اہم تھی وہ بدہر سورج کا چھوٹا حصہ ٹوٹ کر بھمر کی طرح نظر آنا ہے یہ بھمر 96 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گمتا رہا شمسی طبیعت کے ماہر اور یو ایس نیشنل سینڈر فور ایٹمسفیرک ریزرچ سکوٹ میک انٹریش کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسے شاندار نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ان کا کہنا ہے کہ مسلسل مشاہدہ کرنے کے بعد ہی اس پر مزید تفصیلات اور اس کے اثرات کا امدازہ لگایا جا سکتا ہے